موسیقی 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 نگرہ حکومت کے اختیارات میں اضافے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ حکومتی ذرائع کے مطابق الیکشن ایکٹ کے سیکشن 230 ترمیم کی جائے گی یہ سیکشن نگرہ حکومت کو روزمرہ کے امور پر فیصلہ سازی کا اختیار دیتا ہے ترمیم کے بعد نگرہ حکومت اہم قومی نویت کے فیصلے بھی کر سکتی ہے آئندہ ہفتے کے دوران قومی اسمبلی میں بل پیش کیا جائے گا موسیقی گوگل ہے آئیٹی انڈسٹری ملکی تاریخ کی سیڑی ہے اسپیشل انویسمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل کا قیام اور آئیٹی پر فوکس انتہائی سمجھداری کا فیصلہ ہے آئیٹی سیکٹر تین سال میں برامدات میں پچاس سرب ڈالرز کا اضافہ کر سکتا ہے بول کے کوچیرمن شویف شیخ نے فارمولا بتا دیا کہاں بڑی کمپنیز موجود ہیں صرف پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے آئیٹی صرف سوفیئر بیشنے کا نام نہیں روایتی بزنس کو آئیٹی کے ذریعے فروغ دیں تو تیس ارب ڈالر آ سکتے ہیں بتایا کہ دوہزار چودہ میں پاکستان کی ٹوٹل آئیٹی ایکسپورٹس میں بیاسی فیصد حزہ ایکس ایک کا تھا شویف شیخ کا بیان ٹویٹر پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ایک ملک نے مارجن میں اضافے کو ملازمین کو تنخواہوں میں اضافے اور سہولیات سے مشروط کر دیا ڈیلرز اسوسییشن کے سربرا عبدالسامی خان کہتے ہیں آج دیکھیں گے کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے ملازمین کو بروقت تنخواہیں اور مقررہ سہولیات فراہم کرتے ہیں ایمرجنگ ایشیا کا پاکستان نے جیت لیا فائنل میں بھارت کو ایک سو اٹھائیس رنز سے ہرا دیا پاکستان کے 353 رنز کے جواب میں بھارتی ٹیم دو سو چوبیس رنز بنا سکی طیب طاہیر نے شاندار ایک سو آٹھ رنز بنائے وزیر آزم شہباز شریف چیئرمن پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی زکا شرف چیئرمن پیولز پارٹی بلاول بھٹو زرداری گورننس ان کامران ٹی سوری اسپیکر ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی سمیت دیگر کی قومی ٹیم کو مبارک بات سنتیس سال بعد پاکستان جونئر سکواش ورلڈ کا چیمپئن بن گیا سترہ سالہ حمزہ خان نے میلبرن میں کھیلے گئے فانل میں مصری کھلاڑی کو شکست دی صدر اور وزیر آزم کی حمزہ خان کو مبارک بات انیس سو چھاسی میں جانشیر خان نے یہ ٹائٹل جیتا تھا اور ٹیس سیریز میں وائٹ واش کا مشن کولمبو میں آج پاکستان اور سری لنکا مددے مقابل آئیں گے دوسرے ٹیس سے قبل قومی پلیئرز نے جم کر پریکٹس کی دو میچز کی سیریز میں پاکستان کو ایک سفر کی برطری حاصل ہرلائنز آپ نے جانی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کیلئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ بولنیوز ڈاٹ کام دیکھتے رہیے بولنیوز اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلے پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کی ایکسپورٹ میں ایڈیشنل اضافہ کر سکتی ہے اگلے تین سالوں کے لئے کیونکہ آئی ٹی اور باقی جو تین سیکٹرز ہیں اون تین سیکٹروں میں آئی ٹی میں فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ شٹم میں آپ کو گین دے سکتی ہے جو پاکستان کی نیل ہے اس وقت آئی ٹی کو تو پہلے بھی اس سے پہلے والی گھونتے ہیں اور اس سے پہلے بھی لوگ ڈیفائن کرتے آئے کہ جی آئی ٹی سے بہت چینج آ جائے گا کیا وہ ایمپیکٹ ہوا آئی ٹی انڈسٹری کے اوپر جو ہم سمجھتے تھے اور چاہتے تھے پاکستان کی ایکسپورٹس اتنی ہو جائیں گی کہ پاکستان کے سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گی وہ تو نہیں ہوا آپ کے جو پولیسیز ہیں وہ کونفلکٹ ہو رہا ہے کیا ہم نے ایسی پولیسیز رکھی میں کہ گوگل مجبور ہو یہاں پہ آفیس کھننے میں پولیسیز کے تحت کرنا ہوگا دو سے تین مہینے چار مہینے میں خود بخود آفیسیز سٹارٹ کریں گے جو آپ کے ملک آٹی کا انٹرپنیور ہے سو ملین ڈالر تو وہ بھاری اکاؤنٹ روک لیتا ہے آپ اس کو موٹیویٹ کر کے اس کو پھر فوکس کریں اس پہ انسینٹیف کریں وہ آپ کو ہنڈرڈ آئے گا تو آپ کا فائیف ٹائمز انکریز ہو جائے گی ٹیکسٹائل میں ہم کیا کرتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں باہر کے کسی برینڈ کے لئے ٹی شٹ یہاں بناتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں اب آئی ٹی کے بعد اگر آپ اپنا برینڈ بنا کے لوگو وہاں پہ بیچیں گے چاہے بی ٹو بی بیچیں چاہے بی ٹو سی بیچیں یہ پوسیبل ہے پاکستان کی جو ایکسپورٹ میں یہ تیس ارب ڈالر سے زیادہ کے اضافہ اس سے ہو جانا ہے خلی ہے گورمنٹ کے فنڈوں سے ادارے بنا کر اور ان کے تھوڑ کوئی ریولوشن آ جائے گا سوال ہی نہیں ہے آپ نے انتخاب صحیح کر لیا ہے آپ آگے چیز صحیح کرنی ہے بس آپ صحیح ڈائریکشن میں صحیح چیز ہوگی انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں پچاس ارب ڈالر تک کی ایکسپورٹ میں کنٹریبوٹ کر سکتا ہے پاکستان کی